مولانا محید دین مونیری مولانا محید دین محمد شہادتو للہ فلغیب اگر جو گواہی دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے لئے ہوتی ہے اور خاص طور سے جب قیادمی نہ ہوں تو میں واقعی شہادت دیتا ہوں اس دن بات کی کہ میں نے بہت سے درستگاہیں دیکھی ہیں خود ایک موڈرن اسٹویشن کا میں فارغ ہوں لیڈسمنٹ سیٹی میں گیا ہوں کیمبرج میں میں نے پڑھایا ہے اور اس کے علاوہ اظہر بھی دیکھ چکا ہوں جہاں مرقرہ میں پڑھاتا ہوں تو عربی اور انگریزی کے جو اس وقت سے اچھے عصری دستگاہیں ہیں اس سے گزر کر کے آیا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بڑے فقر کی بات تھی کہ برطالق مدرسے سے اور میں نے قرآن حدیث پڑھا ہے کتاب اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دی ہے اور اس کو سب پر مفوقع دیتا ہوں اور اپنے لئے وسیل نجات اور آخرت اور دنیا سے کچھ سبحتا ہوں وہی ہے جو کہ مدرسے کے چرائے پر مجھے حاصل ہوا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھ پر فضل فرمایا کہ میں اس وقت کے موڈرن انسٹویشنز جو ہیں ان کو بھی دیکھنوں قریب سے کہیں پڑھ کر کہیں پڑھا کہیں رسرچ کر کے کہیں انگزامنل ہونے کے حصے سے کہیں وزیٹنگ پروفیسر کے حصے سے جاتا ہے تہرہے اس لئے درسگاہوں کے مدلق اگر میں کچھ کہ سکتا ہوں تھوڑا سا کچھ اعتماد کے ساتھ یعنی کوئی ایسی ہوایی بات نہیں کے بلکہ مجھے کچھ اعتماد ہے اس پر کہ اس وقت بہت کم ادارے ایسے ہیں جن کے متعلق بہت سلماندی اور توقع کے ساتھ کہا جسے کہ ان میں گنجائش کام کرنے کے اور اس کو بڑھنے کے بہت زیادہ ہے میرا تاثر جو میں بھٹکل آپ کے اشار گیا اور وہاں آپ کے جامع اسلامیہ دیکھا حققت میں یہی ہے کہ وہاں کے جو تھوڑی سی گنجائشوں میں اور ایک تیچھی جو زمین ان لوگوں کو ملی اس پر جسے کام طریقہ سے پلانٹ کیا ہیں لوگوں نے وہ اس بات کا مستحق ہے اب بڑا باقی ملت کے لیے ایک بڑا ہی ثانیہ ہوگا کہ اگر یہ فادہ نہ اٹھائے جائے تو اس کو ایک بہت اچھا اسلامی اسٹیریز کا ایک انسٹیوشن بنایا سکتا ہے جہاں کے مسلمان آ کر کہ اچھے اچھے سکولر آئے ریسرچ کریں اور وہ اپنے دینی خدمات کا اس کو ایک سنٹر بڑھا لیں یہ لوگ اہلِ بھٹکل کے مدلق میں جانتا ہوں جہاں تک کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں میں خیر کی توفیق بھی ہے آپ کے وجہ سے بہت ہندوستان کے مدارس سلتے ہیں اور کسی دینی کام میں جب بھی آپ لوگوں کو دعوت دی گئی جہاں تک میرا علمہ ہے کہ ادھر جنوب کے مسلمان اور خاص طور سے یہ بھٹکل کے اور ادھر کے کبھی کوتاہین لوگوں نے نہیں کی تو خود یا آپ کے گھر کے چیز یہ ہے اور اس بات کے مستقع ہے کہ اس کو آپ کے کوئی نیومرسٹی بنائیں یہ آپ پر فرض بھی ہے یا آپ پر قرض بھی ہے اس لیے کہ آپ وہاں کے رہنے والے دوسر اب تک کی بات سب سن لی ہے یا کہ پھر سے دھو رہا ہوں اس کو میں یہاں سکار رہا ہوں کہ آپ کے جو مرکز آپ کا اجابہ اسلامیہ بھٹکل ہے جس کو کہ میں دیکھ شکا ہوں اور اتمنان اور پورے بسوق کے ساتھ اور اتمنان بھی واقعیت کی بنا پر اتمنان ہے یہ کر سکتا ہوں کہ اس وقت اس میں بڑی جائش ہے کہ اس کو ایک بڑی ایک یونیورسٹی ایک اسلامی کے سیڈیز کا اچھا ایک انسٹیوشن بنایا جائے جہاں کہ لوگ اسلامیات پر دین پریسیش کریں باہر سے لوگ آئیں غیر ملکی آئیں وہ آکے بیٹھیں وہاں کام کریں اور یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے مجھے اہلے بھٹکل کے مطلق معلوم ہے کہ وہ ہندوستان کے بہت سے مدارس کی مدد کرتے ہیں دینی کاموں میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اب یہ ہر کن کی چیز ہے اور ان کا اپنا ادارہ ہے جس کو انہوں نے قائم کیا ہے وہ اگر اس کو ایک نمونے کی چیز بنا لیں تو میرے خیال میں اس کوئی وقتی کام نہیں ہوگا بلکہ آئندہ نسل در نسل آپ کی اس جنریشن کی شکو گزار ہوگی جو لوگ اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے اور کام کریں گے اور یہ بات میں پورے اعتماد اور حصوب کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ساتھ جمع کر دی ہیں ایک یہ ہے کہ بنیاد اچھی پڑھ چکی سب سے پہلے رکھا جاتا ہے کسان ہی رکھتا ہے کہ بیج اچھا ڈالا گیا زمین قبول کرنے کی صلیت رکھتی ہے بارش موجود ہے کسان بھی اچھے موجود ہیں جو کسی کے دکھال کر رہے ہیں ہمارے منریس صاحب جیسے لوگوں کے روپاقہ اب یہ ہے کہ اس میں ضرورت ہے کہ آپ حضرت جو ہیں اس کو اپنی چیز آپ نے گھر کا بابا پہ گھر رکھئے دی اس کو آپ بڑھائیں آپ بڑھانے کے بعد پھر ہم تمام تعلیموں کو جو لوگ کام کرنے والے دن کی خدمت کرنے والے ان کو دعوت دیں آئیں آر کر کے اس کو اسے مشورے دیں اور اس کو ایک اچھی بسالی درسگاہ جنوب کی جو بن جائے تو یہ ایک اللہ تعالی کا آپ پر خاص احسان ہوگا اور آپ کے ایک یادگار ہوگی جو آپ کے آئندہ نسل ہیں آپ کے پوتے پر پوتے یاد کریں گا جس قسم سے کالیگانی مسلم سید نے ایک مدرسہ علوم قائم کیا تھا جس سے کہ وہ ایک بڑی ایورسکٹی بنی ہے اور اس کے سارے دنیا میں اس کے پویز و بڑکات پہنچے اور ہمیں حقیقت یہ ہے کہ مسلم سیاست پر اور مسلمانوں کے گرتے ہوئے اور کھڑتے ہوئے قدم کو جوان نے مہت بڑا کام کیا ہے اسے قسم سے یہ ہمارے مولانا بیٹھے ہیں کی جد جمعید حضرت مولانا محمد قاسم نانوٹی رحمت اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا آج اس کے سمرات و برکات پورے ہندوستان و پاکستان بنگلہ دیش اور تمام دور دور جروع افریقہ اور لندن اور امریکہ ہر جگہ دیکھے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کا نام قال اللہ و قال رسول اور قال رسول اللہ کی رٹ لگانے والے جو لوگ ہیں ان کے صدقہ جاری ہے اسی قسم سے کیا عجب ہے کہ اللہ تبرکتالہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ایک کام دے لیں کہ قال اللہ و قال رسول اور اس پر کام کرنے والے آئندہ نسل تک آپ کے اس فیصل سے پہنچیں اور یہ بہت بڑا احسان ہوگا اللہ کا خدا رخضہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کوئی احسان کریں گے احسان تو اللہ کا آپ کو ہوگا کہ اگر آپ کو یہ تحقیق دے دیں کہ اپنی چیز کو آپ کو سمجھے اور آگے بڑھائیں تو میں ایک ایک تعلیموانا تاثر کے بنا پر اس میں پرانا خاصتا کوئی جو میں نے بیرس کیا اپنے مدلگ میں یہ کیا وہ کیا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کوئی اپنا تعریف یا آپ نے کوئی تعلیق کروں بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو بات کر رہا ہوں اور لسانیت نہیں چیز رہتی بلکہ جو سری سری بات جو دیکھی ہوا اس کر رہا ہوں اس لحاظ سے محنیر صاحب یہاں تشیب لائے ہیں کہ آپ بتلائیں گے وہاں کے حالات کیا ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ موقع اچھا ہے کہ آپ لوگ ان کی تجویز کو سنیں اور آئندہ کے لیے جو نقشے رہونے بڑائیں ہیں اس میں آپ رنگ پریں اب اس کے بعد مجی آپ اجازت دیجئے اور بات کرنے کے تو بہت سے موازی ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی ہے تو ہم آپ پہ آتے رہیں گے سلام